موسیقی سبق میں آپ نے مسائل پڑے تھے بھئی مسئلہ آپ نے یہ پڑا تھا کہ آپ نے ایک شخص ایک وکیل کو کیا کیا یا جی ایک آدمی نے وکیل کو کوئی چیز دی کہ یہ چیز لے جا کر بیچو بھئی وکیل نے وہ چیز بیچ دی بعد میں عیب کی وجہ سے وہ مبیعہ وکیل کو واپس لوٹایا گیا اب یہ مبیعہ جو وکیل کو واپس لوٹایا گیا یا تو ایسے عیب کی وجہ سے پہ ہوگا کہ اتنی مدت میں بیع کے بعد والی مدت میں وہ عیب پیدا نہیں ہو سکتا یا پیدا ہو سکتا ہے اور پھر دونوں کے اندر یہ جو رد ہوگا یا تو بیینہ کی وجہ سے ہوگا یا ایک انکار عن القسم کی وجہ سے ہوگا یا وکیل کے اقرار کی وجہ سے ہوگا تو کل کتنی صورتیں بن گئیں چھے ایک تو وہ صورت بھئی کہ عیب ایسا ہے جو اتنی مدت میں پیدا نہیں ہو سکتا اور رد ہوا ہے بیینہ کی وجہ سے یا انکار عن الیمین کی وجہ سے یا اقرار دوسری صورت یہ کہ عیب ایسا ہے جو اتنی مدت میں پیدا ہو سکتا ہے بھئی اور رد ہوا کس کی وجہ سے بیینہ کی وجہ سے یا انکار عن القسم کی وجہ سے یا اقرار کی وجہ سے بھئی تو ان تین چھے صورتیں ہوئیں گے تو ان چھے صورتوں میں سے ایک صورت ہے جب عیب ایسا ہو جو اتنی مدت میں پیدا ہو سکتا ہے اور وقی لکہ اقرار کی وجہ سے رد ہوا ہے تو اس صورت میں وقی وقیل پر رد موکل پر رد نہیں ہے جبکہ باقی پانچ صورتوں میں وقیل پر رد دراصل کس پر رد ہے موکل پر رد ہے تو وقیل موکل پر وہ چیز لٹا سکتا ہے جبکہ ایک صورت میں نہیں لٹا سکتا بھئی اچھا اور عیب اس قسم کا ہے جو اتنی مدت میں پیدا نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں تو وقیل اور قاضی کو فورا نہیں پتا چل گیا بھئی یہ کتنی مدت پیان کر رہا ہے بھئی ایک ماہ اور ایک ماہ میں تو یہ عیب پیدا نہیں ہو سکتا تو لہذا بیینہ کی کیا ضرورت ہے قسم لینے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ انکار کرے اور پھر فیصلہ کرے تو انکار قسم بیینہ یا اقرار کی ضرورت ہی نہیں ویسے ہی پتش لگ گیا کہ یہ عیب اتنی مدت میں پیدا نہیں ہو سکتا معلوم ہوا یہ عیب کس کی طرف سے آیا ہے بائے کی طرف سے آیا ہے لہذا مبیع قاضی کو فیصلہ کر دینا چاہیے اور وہ چیز واپس بائے کو کر دینی چاہیے اعتراض سمجھ میں آیا لہذا بیینہ کی کیا ضرورت پھر قسم دلانے اور اس کے انکار کی کیا ضرورت یا اس کے اقرار کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تو جواب دے رہے ہیں آگے بھئی کہتے ہیں جو ایسا عیب ہے جو اتنی مدت میں پیدا نہیں ہو سکتا اس کے اندر جو ہم نے بیینہ کی شرط لگائی یا انکار عنی القسم کی شرط لگائی یا اقرار کی قسم لگائی یہ اس لیے نہیں لگائی کہ قاضی کو شک ہے کہ عیب اس کی طرف سے آیا ہے یا عیب اس کی طرف سے نہیں عیب تو ظاہر ہے کہ اسی کی طرف سے آیا ہے اگر بیع کو بھی اتنی مدت ہوئی ہو تو شبہ آ گیا بیع کی مدت کے اندر کہ متعی کیا کہہ رہا ہے کب ہوئی ہے بیع ایک ماہ پہلے ہوئی ہے اور ایک ماہ میں تو یہ عیب نہیں آسکتا لیکن کیا یہ خطعی بات ہے کہ بیع کب ہوئی ہے ایک ماہ پہلے ہی نہیں بھئی اس میں شبہ آ گیا ہو سکتا ہے بیع ایک سال پہلے ہوئی ہو بھئی اگر ایک سال پہلے ہوئی ہے پھر تو اس قسم کا عیب آ سکتا ہے تو قاضی جو ہے تو قاضی جو محتاج ہے بینا کا یا نکول کا یا اقرار کا وہ کس کے لیے محتاج ہے تاریخ ہے بیع کو جاننے کے لیے محتاج ہے مالانا رد کے لیے محتاج نہیں ہے بھئی تو یہ ایک تعویل ہے دوسری تعویل آگے ذکر کرتا ہوں بھئی اور یہ جو شرط لگائی گئی ہے بینا نکول اور بینا یا نکول یا اقرار کی اس کی شرط لگانے کی تعویل یہ ہے بھئی پھر عیبی کس کے اندر عیب کے اندر یہ جو اقرار ہے یا نکول یا بینا ہے اس کی جو شرط لگائی گئی ہے اس کی تعویل یہ ہے جو اس عیب کے اندر اللہ ذی لا احدث مثلو ہو کیونکہ اس جیسا عیب پیدا نہیں ہو سکتا اتنی مدت میں اس عیب کے اندر اقرار نکول اور بینا کی شرط لگانے کی تعویل یہ ہے خبر یہ آگے آگے ان القاضیہ کہ قاضی ربا ماہ علمو بساوقات وہ یہ تو جان لیتا ہے کہ انہا حاضل عیب لا احدث مثلو فی مدت شہرین کہ اس قسم کا عیب پیدا نہیں ہو سکتا فی مدت شہرین کتنے مدت میں مثلان ایک ماہ کے مدت میں لیکن یشتبی ہو علیہ تاریخ البیعی لیکن مشتبی ہو جاتی ہے اس پر بیع کی تاریخ فی احتاج الہ احداظی الحججی تو قاضی محتاج ہوتا ہے ان دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کا تاکہ تاریخ بیع کا پتہ چل جائے یا تو بیینہ کا محتاج ہو جاتا ہے یا انکول کا یا اقرار کا اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ ایک تعویل او کانا یہ دوسری تعویل ذکر کر رہے ہیں او کانا العیب عیبن یہاں ایک عیبن کا لفظ اور ہونا چاہیے کانا کی خبر کانا العیب عیبن لا یعرفہو الا النساوہ ویلطیبہ یا وہ عیب جس کی وجہ سے مشتری واپس کرنا چاہتا ہے العیب سے کونسا عیب مراد ہے جس کی وجہ سے مشتری اس مبیعے کو کیا کرنا چاہتا ہے وہ عیب جس کی وجہ سے مشتری مبیعے کو واپس کرنا چاہتا ہے عیبن وہ ایسا عیب ہے لا یعرفہو الا النساوہ ویلطیبہ جس کو صرف عورتیں یا طبیب ہی پہچانتے ہیں ایک تعویل کیا ذکر کی جب قاضی کو پتہ چل گیا کہ اس قسم کا عیب اتنی مدت میں پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو اقرار یا بیانہ وغیرہ کی ضرورت کیوں پڑی تاکہ اس کو تاریخیں بے کا پتہ چاہتا ہے دوسری تعویل یہ کہ بعض وقت قاضی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ عیب اسی مدت میں پیدا ہو سکتا ہے یا پیدا مصرح صاحب کا پتہ اس کو کے لیے کسی عورت کے گواہی کا محتاج ہوتا ہے یا کسی طبیب کی گواہی کا طبیب آگر اس کو بتلاتا ہے یہ مرض کس قسم کا ہے قدیم مرض ہے جدید مرض نہیں یا عورت بتلاتی ہے یہ قدیم مرض ہے مرد اس پر متعلی نہیں ہو سکتا تو عورت بتلاتی ہے کہ یہ قدیم مرض ہے جدید مرض تو اب اس صورت میں اس طبیب کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی یا اس عورت کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی لیکن طبیب کی گواہی یا عورت کی گواہی کی وجہ سے اب اس چیز کو واپس نہیں کیا جا سکتا اس طبیب یا عورت کی گواہی کی وجہ سے صرف یہ فائدہ ہوگا کہ یہ پتا چل جائے گا کہ یہ بائے اس کے ساتھ خصومت ہو سکتی ہے یا خصومت وکیل نے جب قبیب نے بتلا دیا کہ یہ مرض ایک سال پرانا ہے کم از کم اب پتا چلا کہ بائے کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے خصومت معلوم ہو آئے کس کی طرف سے آیا ہے بائے کی طرف سے آیا ہے صورت سمجھ میں آئی تو صرف خصومت متوجہ ہونے میں ان کے کیا نام ہے ان کا قول حجت ہے توجہ خصومت کے اندر تو ان کا قول حجت ہے رد کے اندر ان کا قول حجت تو ان جب طبیب نے بتلا دیا یا عورت نے بتلا دیا تو معلوم ہو خصومت ہو سکتی ہے اب پھر خصومت کا پتا چلا رد کے لئے ابھی بھی کیا چاہیے کوئی نے کوئی حجت چاہیے تو قاضی ابھی بھی محتاج ہوا بیینہ کا یا نکول کا نکول آئین القسم کا یا اقرار کا سورہ سمجھ میں آگئے ہیں تو یہ دوسری تعویل ذکر کی اوکان العیب عیبا لا یارفه الا نصاو الا طباو یا وہ عیب جس کے وجہ سے مشتری مبیعہ کو واپس کرنا چاہتا ہے وہ ایسا عیب ہے کہ نہیں جانتی اس کو مگر عورتیں یا طبیب ہی وقول المرأتی یہ عبارت کیوں ہونی چاہیے مولانا فقول المرأتی وطبیبی حاشی میں آپ کی کچھ دی بھی ہوئی ہے فقول ہونا چاہیے پھر تو عورت کا قول جو ہے مولانا اور طبیب کا قول خجت وہ خجت ہے لیکن کس چیز میں فی توجہ ہے خصومت خصومت کے متوجہ ہونے میں صرف ان کا قول خجت ہے لا فر ردی اس مبیعہ کو بائے پر واپس کرنے میں خجت فیافتاقیر الہا حاضی خججی تو اب بھی قاضی محتاج ہوا ان خجتوں کا یعنی بینا کا یا نقول کا یا اخراط تو قاضی محتاج ہوا ان خجتوں کا لردی واپس کرنے کے لئے حتہ لعاین القاضی والعیبہ ظاہرا لا يحتاج الاشئی منہا یہاں تک کہ اگر قاضی نے خود معاینہ کیا بیعہ کا بیعہ خود کس کے سامنے ہوئی تھی قاضی کے سامنے ہوئی تھی والعیبہ اگر قاضی نے کس چیز کا معاینہ بھی کر لیا عیبہ ظاہرا اس حال میں کہ وہ عیب کیا تھا ظاہر تھا لا يحتاج الاشئی منہا تو اب ان میں سے کسی چیز کا وہ محتاج قاضی نے خود قاضی کے سامنے بیعہ ہوئی تھی ایک ماہ پہلے ہوئی تھی واقعی اب تو قاضی کو فقط عیت عاد پر علم ہے کہ بیعہ کب ہوئی ہے ایک ماہ ہے اور عیب کا بھی قاضی نے مشاہدہ کر لیا پتہ چل گیا کہ عیب بھی ایک مہینے کے اندر پیدا تو قاضی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں نہ بیینہ کی ضرورت ہے نہ نقول کی نہ اقرار کی بس وہ فورا کیا کر دے فیصلہ کر دے حتی لعائن القاضی البیعہ والعائب الظاہرن لا يحتاج تو وہ محتاج نہیں ان میں صرف کسی بھی چیز کا فَإِن بَعَنَسَان فَقَالَ آمِرُهُوَ مَرْتُكَ بِنَّقْدِهُ وَقَالَ الْوَكِيلُ وَاتَلَقْتَ سُدِّقَالَ آمِرُوَ فِي الْمُزَارِ بَتِ الْمُزَارِ بُو صورت ہے مثلا یہ آپ نے ایک شخص کو کوئی آپ نے ایک شخص کو اپنی گاڑی دی کہ جاؤ یہ گاڑی فرخت کر دے فرخت کر دو وہ گیا اور اس نے آپ کی گاڑی ادھار بیش دی ادھار بیش دی اب وہ آیا آپ کے پاس تو آپ نے کہا بھئی میں نے آپ کو کہا تھا نقد بیچنا میں نے کس قسم کم کا وکیل بنایا تھا آپ کو نقد بیشنا وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے مجھے مطلق بیعہ کا کہا تھا اور مطلق شامل ہے نقد بیشنے کو بھی اور ادھار بیشنے کو بھی اب کس کے قول کو اعتبار کیا جائے کہتے ہیں آمیر کا قول محتبر ہے حکم دینے والے کا آپ کا قول محتبر ہے وکیل کا قول محتبر کیوں اس لیے کہ حکم دینے والے آپ ہیں بھئی اور آپ ہی کو پتا ہے کہ آپ نے کیا حکم دیا تھا صورت سمجھ میں آپ نے نقد کے ساتھ بیشنے کا حکم دیا تھا یا مطلق یہ معنی ہے فَإِنْ بَعَنْ نَسْأَنْ نَسْأَنْ بَيْنَسْأَنْ کا معنی ہے ادھار فَإِنْ بَعَنْ نَسْأَنْ اگر بیچا وکیل نے مبیعہ کو نَسْأَنْ ادھار فَقَالَ آمِرُهُ تو آمیر نے کہا میں نے تجھے عمر کیا تھا نقد کے ساتھ بیشنے کا وَقَالَ الْوَكِيلُ وَطَلَقْتَار اور وکیل کہتا ہے کہ آپ نے اطلم وطلق کہا تھا بیشنے کا صُدِّقَ الْآمِرُ تو تصدیق کس کی کی جائے گی آمیر کی وَفِلْ مُزَارَبَتِ مُزَارِبُ مُزَاربت ہے بھئے آپ نے ایک آدمی کو ایک لاکھ روپیہ دیا کہ جو بھئی اس کے ساتھ تجارت کرو جتنا نفع ہوگا نصف تمہارا اور نصف میرا بھئی اس نے بھئی مال لیا بھئی آپ سے اور وہ مال اس نے ادھار پر آگے بیش دیا مُزَاربت کے اندر کیا کیا اچھا تو مال آپ نے دیا آپ کو ہے رب المال اور جس کو مال دیا جس نے اب تجارت کرنی ہے آپ کے مال سے وہ کون بن گیا وہ مُزَارب مُزَارب نے چیز ادھار بیچی اور اس نے کہا کہ آپ نے مُزَاربت کا کہا تھا آپ نے کہا نئی بھئی میں نے تمہیں کس قسم کا کہا تھا کیا کرنا نقد ہی دینا جس کے ساتھ سودہ کرنا نقد سودہ کرنا ادھار سودہ کہتے ہیں اب کس کا قول معتبر ہے کہتے ہیں مُزَارب کا قول معتبر ہے رب المال کا جس نے مال دیا تھا اس کا قول معتبر کیوں نہیں معتبر کہتے ہیں اس سے کہ مُزَاربت عموماً مطلق ہوا کرتی ہے مضاربت عموماً کیا ہوتی ہے مطلق ہوا کرتی ہے بھئی اس میں دوسرے کو تجارت کی آزادی ہوتی ہے کہ جیسے مرزی وہ تجارت کرے ادھار کے ساتھ کرے یا نفت تو یہ معنی اتنی ہے مضاربت کے اندر تصدیق کیجئے کہ کس کی حل مضارب و مضارب کی پہلے مسئلے کی دلیل اس نے ادھار بیچا تھا تو وکیل نے کہا تم نے مجھے مطلق حکم دیا تھا اس نے کہا نہیں میں نے نقض کے ساتھ بیچنے کا حکم دیا تو قول عامر کا معتبر اس لئے کہ عامر کس سے حاصل ہوا ہے عامر کی طرف سے حکم دینے والا کون ہے حکم عامر سے حاصل ہوا ہے تو اسے ہی اچھی طرح پتا ہے کہ میں نے کیا حکم دیا تھا تو قول اس کا معتبر ہے اور باقی مضاربت اسے مضارب کا قول نہیں ہوں کیوں معتبر کہتے ہیں اس لئے کہ ظاہر اس میں کیا ہے کہ مضاربت میں کیا ہوا کرتا ہے اطلاق ہوتا ہے ازادی ہوتی ہے فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِي تو قول کس کا معتبر ہے مضارب کا وَلَا يَسْحُ تَصْرُقُ أَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ وَحْلَهُ فِي مَا وُكِّلَا بِهِ اللہ فِي خُسُمَتِمْ وَرَدِمْ وَرَدِمْ وَدِعَاتِمْ وَقَزَارِدَيْنِ وَطَلَاقِمْ وَعِدْ نئے کے لئے دو آدمیوں کو وکیل بنایا جو بھئی تم دونوں جا کر میری یہ گاڑی بیچ دو ایک جا کر گاڑی بیچ دیتا ہے مولانا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ دونوں کا جا کر اس کو بیچنا پھر صحیح ہوگا بھئی مگر کچھ مسئلے ہیں کہ وہاں پر ایک بھی تصورف کر لیتا ہے ایک بھی اس پر عامل کر لیتا ہے تو صحیح وہ کون کون سے مثلا بھئی آپ نے دو آدمیوں کو تو ایک شخص نے آپ پر مقدمہ کر دیا کہ تم نے میرا ایک لاکھ روپیہ دین دینا ہے آپ نے دو آدمیوں کو کیا بنایا وکیل بنایا جاؤ بھئی میری طرف سے جواب دو جا کر تو ان دونوں میں سے جا کر ایک قاضی کے سامنے بات کرتا ہے تو بھی درست کیوں بھئی یہاں کیوں دو میں سے ایک کا بات کرنا درست کہتے ہیں بھئی اس لئے کہ اگر دونوں مل کر بولیں گے تو وہاں پر شور شرابہ ہوگا بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا قاضی کے سامنے جا کر صرف ایک ہی بات کرے گا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو ایک کے بھی بات کرنا صحیح ہے اور امانت واپس کرنے میں بھئی میرے پاس زہر نے امانت رکھائی تھی اپنی گاڑی میں نے دو آدمیوں کو وکیل بنایا کہ جاؤ بھئی یہ گاڑی زہر کو دے آؤ دونوں میں سے ایک یار اس نے گاڑی زہر کو دے دی کہتے ہیں صحیح کیوں کیونکہ اس کے اندر کوئی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کوئی مشورے کی ضرورت ہے دونوں وکیلوں کو نہیں بھئی یہاں پر ایک کے کسی رائے کی ضرورت نہیں بس چیز واپس کرنی ہے تو ایک بھی کر دے کافی ہے یہاں مالنہ دین اکی ادائی کی میں نے زہر کا ایک لاکھ روپیہ دین دینا ہے بھئی اب میں نے ایک لاکھ روپیہ دو وکیلوں کو دیا دو آدمیوں کو وکیل بنایا اور کہا جاؤ بھئی یہ کیا کرو میرا دین ادا کر دو کسی رائے کی ضرورت ہے نہیں بس چیز دے جا کر دینی ہے تیسی صورت مالانہ ایک آدمی نے کیا کیا بھئی دو آدمیوں کو وکیل بنایا جاؤ میری بیوی کو جا کر سلاق دے دو بغیر عوض کے وہ جاتے ہیں دونوں میں سے ایک جا کر کیا کرتا ہے سلاق دے دیتا ہے یہ بھی کافی ہے مالانہ کیونکہ یہاں پر بھی کسی رائے بغیرہ کی ضرورت نہیں بھئی ایک کا کام بھی دو کی طرح ہی ہے یا مالانہ ایک آدمی نے دو آدمیوں کو وکیل بنایا کہ جو میرے پلان غلام کو کیا کر دو آزاد کر دو دونوں میں سے ایک جا کر کیا کرتا ہے اس کو آزاد تو یہ بھی کافی کس کے اندر کسی رائے بغیرہ کی ضرورت نہیں باقی جہاں پر رائے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں دونوں کا ہونا ضروری وَلَا يَسِحُ تَصَرُفُ أَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ اور دو وکیلوں میں سے کسی ایک کا تصرف صحیح نہیں ہے وَحْدَهُ اس حال میں کہ وہ اکیلا ہو فِي مَا وُكِلَا بِهِ اس تصرف کے اندر جس میں ان دونوں کو کیا بنایا گیا ہے وکیل بنایا گیا ہے إِلَّا فِي خُسُومَتِن مگر کس کے اندر خُسُومَت میں ایک بھی ہی چھئی کیونکہ ورنہ شور ہوگا وَرَدِّ وَدِعَتِن اور امانت کو واپس کرنے میں بھی ایک صحیح وَقَزَائِ دَيْنِ اور دین کی ادائیگی میں بھی ایک صحیح وَطَلَاقِ وَعِدْقٍ لَمْ يُعَوَّزَا اور ایسی طلاق و عِدْق ایسی آزادی لَمْ يُعَوَّزَا جن کا عباد نَا لیا گیا ہو نَا دیا گیا ہو تو یہ بھی صحیح بھئی امَّا فِي خُسُومَتِن خُسُومَت کے اندر کیوں بھئی ایک کافی ہے کہتے ہیں امَّا فِي خُسُومَتِن فَلِيَنَّ الْإِجْتِمَاعِ يُفْزِحِ الْشَغَبِ اس لئے کہ دونوں کا اجتماع یہ پہنچا دے گا کس تک بھئی شغب شور شرابے تک بھئی وہاں شور ہوگا فساد ہوگا بھئی وَفِرْ امورِ الْأُخر اور باقی امور کے اندر ایک کا جانا کافی کیوں ہے کہتے ہیں باقی امور کے اندر لا يحتاجو لا يحتاجو الى الرائے بھئی وہاں پر رائے کی احتیاج نہیں ہوتی وَلَاِيَسْيخُ بِعَابْدِن اَوْ مُقَادِبِن اَوْ زِمِين فِي مَالِ صَغِیرِهِ الْمُسْلِمِ وَشِرَاقُهُ اور صحیح نہیں ہے بیچنا بھئی دیکھئے بھئی آپ کا ایک غلام ہے اس غلام کا ایک چھوٹا بچہ ہے غلام اس کے مال میں سے کوئی چیز بیچتا ہے یا اس کے مال سے کسی چیز کو خریدتا ہے یہ صحیح نہیں غلام تو تو اپنے نفر بھی بلایت حاصل نہیں ہے تو اپنے بچے بھی بلایت حاصل یا اپنے مقاتب ہے مالانا وہ کیا کرتا ہے اس کا چھوٹا بچہ ہے وہ اس چھوٹے بچے کا مال ہے اس میں سے کیا کرتا ہے کسی چیز کو بیچتا ہے یا خریدتا ہے یہ بھی اس کے لئے صحیح یا یہ کافر ہے مالانا کافر کا ایک چھوٹا بچہ ہے جو مسلمان ہے مثلا کافر کی بیوی تھی کافر نے بچہ بھی تھا وہ مسلمان ہو گئے کافر اس سے جدا ہوا طلاق سمجھ میں آیا یا کافر نے اس کو طلاق دے دی بعد میں وہ کیا ہو گئے مسلمان ہو گئے اب وہ بچہ اسی کے پاس تھا وہ عورت بعد میں مر گئی اچھا تو بچہ تو جس کا دین بہتر اس کے تابع ہوتا ہے تو دین کس کا بہتر تھا عورت کا وہ اسلام تھا بھئی تو بچہ بھی مسلمان تھا اب اس بچے کا مال ہے بھئی کچھ بھئی جو وراست میں اسے ملا ہے اس میں سے باق کیا کرنا چاہتا ہے کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے یا اس کے ذریعے کسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے نہیں بھئی کافر کو مسلمان پر بھی لائے تھا حاصل نہیں یہ مانا ہے ولائے پر سے خریدنا حاضر بھائی اور سہی ہے اگر اے طرح کا بیچنا او مکاتبی یا مکاتب کا بیچنا او زمین یا زمین یا زمین کا بیشنا فی مالی صغیر اپنے صغیر کے مال میں سے المسلمی جو کیا ہو مسلمان ہو وشیراؤ ہو اور اسی طرح ان میں سے ہر ایک خریدنا بھی بھئی سمجھ میں آیا اے شیراؤ آحد اے شیراؤ بی مالی ہی بھئی خریدنا اس کے مال کے بدلے مراد ہے وہ جائز نہیں ان میں سے بھئی اپنے مال میں سے کوئی چیز ان کے لئے خرید لیتا ہے تو پھر چھیک ہے بھئی ان کے مال میں سے ان کے لئے کوئی چیز خریدتا ہے تو درستہ نہیں کہ غلام اور مقاتب کو ان کو کوئی ولایت نہیں ہوتی اپنے بچے کے مال کے اندر کیونکہ ان کو اپنے نفت پر ولایت نہیں تو بچے کے مال میں بتری کیا لا ولایت نہیں اور کافر کو کوئی ولایت نہیں ہے اپنے چھوٹے مسلمان بچے کے مال کے اندر کیونکہ کافر کو مسلمان پر بھی لائے تھا سیل باب الوکالت بالخصومت و بالقبض یہ باب ہے مولانا خصومت اور قبضے کے بارے میں کی وقالت کے بارے میں بھئی لیلوکیل بالخصومت صورت مسئلہ یہ بھئی میں نے آپ میں آپ کو زید کے پاس کیا ہے زید نے میرا دین دینا ہے دین دینا ہے مثلا ایک لاکھ روپیہ اس نے میرا دینا ہے بھئی یا اس نے بھئی کوئی چیز میری دینی ہے آپ کو میں نے کیا بنایا وہ بھئی دین دینا ہے وہ انکار کرتا ہے میں نے اسے خصومت کی بھئی آپ کو وکیل بنایا کہ جو بھئی زید کے ساتھ کیا کرو خصومت کرو مقدمہ لڑو آپ گئے آپ نے مقدمہ لڑا آپ مقدمہ جیت گئے اب وہ زید ایک لاکھ ادا کرتا ہے تو کیا یہ وکیل خصومت کو اس دین پر قبضے کا اختیار ہے اس کو حق ہے کر سکتا ہے قبضہ یا نہیں کر سکتا بھئی کہتے ہیں بھئی وکیل خصومت کو حق ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس دین پر اب قبضہ قبضہ کرے اور تھی لاکر موکل کو دے دے لیلوکیل بھئی وکیل بھئی اس کے لئے جائز ہے القبض قبضہ کرنا بھی عند صلاحہ تی ہمارے تین امہ عند ابی حنیفت وابی یوسف ومحمد رحمہم اللہ ہمارے امہ صلاحہ کی نزدی خلافا لزفر و خلاف کس کے امام زفر وہ فرماتے ہیں نہیں وکیل بالخصومت کا کام صرف جواب دینا ہے پھر باب نے چیز پر خبضہ کرنا اس کا حق نہیں کل وکیل بیت تقاضی جیسے کہ وکیل بیت تقاضی ہوتا ہے تقاضہ کرنے والا وکیل ہوتا ہے بھئی ایک وکیل ایک شخص ہے اس کو آپ بھیجتے ہیں کہ زید نے میرا اتنا دین دینا ہے تم جا کر اس سے کیا کرو تقاضہ کرو کہ بھئے زید تم اپنا دین ابدا کر دو زید تم کیا کرو اپنا دین صرف تقاضے کے لئے بھیجا ہے میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ جا کر اس سے وصول کرو اور لا کر مجھے دو جا کر صرف اس سے کیا کرو کہ زید اپنا دین کیا کر دو اب جا کر ادا کرو اچھا تو اس وکیل بیت تقاضی ہے یہ تو اس وکیل بیت تقاضی کو بھی قبضے کا حق ہے عبارت سمجھ میں آرہی ہے وکیل بالخصومت کو قبضے کا حق ہے جیسے کہ وکیل بالتقاضی کو ہے فی ظاہر المذہبی مالانا ہونا چاہیے بھئی یہ عبارت درست معلوم ہوتی ہے فی ظاہر المذہبی کس کے مطابق ظاہر مذہب کے مطابق بھئی تو ظاہر الجواب کے وجہ ظاہر المذہب ہونا چاہیے بھئی وَيُفْتَ بِعَادَمِ قَبْزِهِمَ الْآَنَا بھئی ایمہ سلاسہ کیا فرماتے ہیں وکیل بالخصومت کو کیا حق ہے قبضے کا وکیل بالتقاضی کا کیا حق ہے قبضے کا حق ہے وہ دین پر قبضہ بھی کر سکتا ہے بھئی اور امام زفر احملہ نے کیا فرمایا تھا کہ قبضے کا حق ہے اس کو صرف خصومت کا حق ہے اور قبضہ اور چیز ہے خصومت اور چیز ہے یعنی اس کو صرف تقاضے کا حق ہے تقاضہ اور چیز ہے اور قبضہ اور چیز ہے وَيُفْتَ بِعَادَمِ قَبْزِهِمَ الْآنَا اور فتوہ دیا جائے گا اب ان پر عادمِ قبض ان دونوں کے لئے عادمِ ان دونوں کے عادمِ قبضے کے ساتھ فتوہ دیا جائے گا الْآنَا اب بھئی یعنی آج کے زمانے میں یعنی آج کل امام زفر رحمہ اللہ کے قول پر فتوہ ہے بھئی چند مسائل ہیں چند گنتی کے مسائل جن میں فتوہ کس کے قول پر ہے امامِ زفر بھئی تو یہ بھی ان مسائل میں سے ایک ہے بھئی حالانکہ باقی تینوں اعیمہ فرماریں قبضہ کر سکتا ہے امامِ زفر فرماریں نہیں بھئی اور فتوہ اب ان کے قول پر ہے کیوں بھئی دیکھئے آگے خود وجز ہے ذکر کر رہے ہیں اس لئے کہ وکیل بالتقاضی جو ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے قبضے کا بھی ظاہر مذہب کے مطابق لیکن الفتوہ فی حاضر زمانی لیکن فتوہ زمانے کے اندر علا انہ اس بات پر ہے کہ ان الوکیل بالخصومتی کہ وکیل بالخصومت جو ہے والوکیل بالتقاضی اور وکیل بالتقاضی جو ہے لا یملکان القبضہ یہ دونوں قبضے کے مالک نہیں لظہور الخیانتی فی الوکالائی اس لئے کہ خیانت کیا ہو گئی ہے وکالہ میں ہاں وکالہ خائن بن گئے ہیں خیانت کرنے والے بن گئے ہیں اس لئے اب ان کو قبضے کا اختیار نہیں بھئی سمجھ میں آیا ایک آدمی کو میں نے وکیل بیجے جا کر مقدمہ لڑو بھئی تو مقدمہ لڑنے میں تو مجھے اس پر اعتباد ہے مقدمہ لڑنے میں وہ ماہر ہے میری طرح سے جواب اچھی طرح دے گا لیکن اس کی امانت و دیانت سے میں اتنا مطمئن ہاں نہیں تو پھر وہ چیز لے کر اس پر قبضہ کرے گا امانت اس میں نہیں ہے تو میں اس پر راضی نہیں بھئی لہذا وہ وکیل بالقبض نہیں ولی الوکیل بی قبض دین القصومتو یہ اور صورت بھئی دیکھو زید نے میرا ایک لاکھ روپیہ دین ہے آپ کو میں نے وکیل بالقبض بنا کر بھیجا جاؤ بھئی جا کر زید سے ایک لاکھ روپیہ لو اس پر قبضہ کرو وصول کرو اور مجھے لا کر دو وصولی کے لئے میں نے آپ کو بیجا تو آپ کون ہوئے وکیل بالقبض آپ گئے آپ نے زید سے کہا لاؤ بھئی وہ ایک لاکھ روپیہ ادا کر دو زید کہتا ہے کون سا ایک لاکھ بھئی میں نے کوئی ایک لاکھ روپیہ نہیں دیں انکار کر دیا تو اب اس کے ساتھ مقدمہ لڑنا پڑے گا تو کیا وکیل بالقبض کو مقدمہ کا خصومت کا حق ہے یا حق نہیں کہتے ہیں حق ہے مولانا وکیل بالقبض کیا کر سکتا ہے اس کے ساتھ مقدمہ بھی لڑ سکتا ہے وللوکیل بقبض الدین الخصومت اور وکیل بقبض الدین جو ہے اس کو حق حاصل ہے خصومت کا حضا عندہ بحنیفہ رحمہ اللہ امام آزام بحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے وعندہما لا يملک الخصومت اور صاحبین کیا فرماتے ہیں وکیل بقبض الدین کو خصومت کا حق تو وہ مالک نہیں ہے خصومت کا لا لِلَّذِي بِقَبْضِ الْعَيْنِ یہ الگ صورت بھئی نہ کہ وہ وکیل جو 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 آئین پر قبضے کے لئے ہے بھئی بھئی کس ابھی میں نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا تھا کس پر جا کر قبضہ کرنا ہے دین پر کس پر اس نے میرے ایک لاکھ روپیہ دینا ہے وہ دین ہے اس پر جا کر قبضہ کرو اور لا کر مجھے دو اب دوسری صورت ہے مولانا اور اس صورت میں آپ کو کیا حق حاصل تھا خصومت کا حق ہاں دوسری صورت ہے کہ آپ عین پر قبضے کے وکیل ہیں یعنی معین چیز پر یعنی معین چیز ہے اس کے پاس بھئی میری سمجھ میں آیا بھئی تو معین چیز کے اندر قبضے پر مثلا بھئی اس کے پاس میری امانت ایک گاڑی پڑی ہوئی ہے میں نے آپ کو کہا جاؤ بھئی میری وہ گاڑی اس سے لے کر آؤ آپ گئے بھئی لاؤ بھئی اس گاڑی دے دو اس نے انکار کر دیا کونسی گاڑی تو آپ کس پر قبضے کے وکیل ہوئے عین پر قبضے کے وکیل ہوئے یا دین پر عین پر قبضے کے وکیل ہوئے آپ کو خصومت کا حق نہیں ہے آپ کو خصومت کا حق دین پر قبضے کا جو وکیل ہے اس کو خصومت کا حق ہوتا ہے لیکن عین پر قبضے کے وکیل جو ہوتا ہے اس کو خصومت کا حق نہیں یہ معنی ہے لا للذین نہ کہ اس وکیل کے لئے خصومت جائز ہے کونسا وکیل بقبض العینی جو کس کے لئے ہے وکیل ہے بقبض العین عین پر قبضے کا فلو قام حجت الزلیت علا وکیل بقبض عابدن سورت مسئلہ یہ سورت مسئلہ یہ آپ نے ایک آدمی کو کیا کیا بھئی وکیل بنا کر بھیجا کہ جو میرا وہ غلام ہے یا گاڑی ہے خلان شخ کے پاس اس کو وصول کرو قبضہ کرو اور لا کر مجھے دو وہ گیا اور وہ گیا اور اس نے جا کر مطالبہ کیا اللہ بھئی غلام کیا کرو میرے حوالے کرو تو وہ جو قبضے والا تھا ذل ید جس کے پاس کیا تھا وہ میری امانت تھی اس نے بینا قائم کر دی قاضی کے پاس بھئی قاضی صاحب یہ غلام تو مجھے موکل بیج چکا ہے آج اس نے وکیل کو بیجا ہے غلام واپس لے کر آؤ حالانکہ یہ غلام تو اب اس کا نہیں ہے میرا ہے وہ میرے ہاتھ اس کو بیج چکا ہے اس نے بینا قائم کر دی تو کہتے ہیں کیا کیا جائے گا بھئی کیا کیا جائے گا بھئی کیا بیع ثابت ہو جائے گی اس بینا کے ذریعے یا بیع ثابت نہیں ہوگی کہتے ہیں بھئی بیع کس کے ساتھ دعویٰ اس نے کس کے ساتھ کیا ہے بیع کے ہونے کا وکیل کے ساتھ یا موکل کے ساتھ جی بھئی دیکھو میں نے آپ کو وکیل بنا کر بھیجا جاؤ بھئی میں اس کیا کر چکا ہوں میرے غلام اس کے پاس پڑا ہوا ہے موجود ہے وہ غلامہ غلامہ لے آؤ آپ گئے آپ نے جا کر غلام کا مطالبہ کیا اس نے کہا کون سا غلام غلام تو میں خرید چکا ہوں تمہارے مالک سے تمہارے موکل سے بھئی اور اس کو اس نے قاضی کے بعد بھیینہ بھی قائم کر دی کہ قاضی صاحب یہ غلام میں اس کے موکل سے خرید چکا ہوں تو آپ اس نے بیینہ قائم کی ہے بھئی پر لیکن اس کا عاقت کس سے ہوا تھا وکیل سے ہوا تھا یا موکل سے موکل سے اور موکل اس وقت حاضر ہے لہذا بیینہ یہ خسم پر یہ بیینہ قائم ہوئی یا لا علی الخسم بھئی غیر خسم پر یہ بیینہ قائم ہوئی لہذا اس بیینہ کی وجہ سے بیع ثابت نہیں ہوگی جب بیع ثابت نہیں ہوئی تو کیا کیا جائے کیا آپ غلام وکیل کو دے دے وہ کہتے ہیں نہیں بھئی غلام پر قبضہ غلام جو ہے وکیل کے حوالے نہیں کیا جائے گا قصرِ ید کے اندر تو یہ بیینہ صحیح ثابت ہوگی قصرِ ید یعنی قبضہ روکنے کے اندر کس کے اندر قبضہ روکنے کے اندر تو یہ بیینہ خسم پر قائم ہوئی ہے لیکن بیع کے اس بات میں یہ خسم پر قائم بھئی دیکھو وکیل آیا تھا اس نے کیا کہا تھا یہ غلام میرے حوالے کر دو تو اب یہ بیینہ قائم کی تو یہ بیینہ اس بیینہ کی وجہ سے اب وکیل کے قبضے کو روک دیا جائے گا وکیل کو غلام پر قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا سمجھ میں آیا تو وکیل خسم بیع کے بات میں تو نہیں لیکن قصرِ ید کے بات میں کیا ہے قبضے کو روکنے کے بات میں کیا ہے وہ وہ کس لیے آیا ہے بھئی غلام پر قبضہ کرنے کے لئے تو بیع کے بات میں تو وہ خسم نہیں ہے لیکن اس قبضے میں تو وہ کیا بن گیا خسم وہ قبضہ چاہتا ہے یہ قبضہ نہیں دینا چاہتا تو اب اس بیینے کی وجہ سے بیعہ تو نہیں ثابت ہوئی لیکن اس کے قبضے کو کیا کر دیا جائے گا روک دیا جائے گا معلوم وہ غلام کس کے پاس رہے گا اسی قابض کے پاس رہے گا وکیل کے حوالے بیینہ نے کس چیز کا فائدہ دیا کہ وکیل کو قبضے سے روک دیا لیکن بیعہ ثابت جب بیعہ ثابت نہیں ہوئی وکیل نے قبضہ نہیں کیا چیز اسی کے پاس ہے اب وہ موکل آئے گا اور آ کر کیا کرے گا جی اب موکل کو بلائے جائے گا اور پھر دوبارہ بیینہ طلب کی جائے گی اب خسم حاضر ہے اور ان کے خلاف بیینہ کے لئے مطالعہ کا حاضر ہونا تو مطالعہ حاضر ہو گیا اب بیینہ دوبارہ پیش ہوگی اور دوبارہ بیینہ پیش ہونے کے برے بات کیا کر دیا جائے گا فیصلہ کر دیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئے تو قیاس تو یہ تقاضہ کر رہا تھا کہ یہ جو اس نے بیینہ پیش کی یہ بیینہ تو اس نے بیعہ پر پیش کی ہے اور بیعہ کے بات کی اندر تو وکیل خسم ہی تو یہ بیینہ قائم ہوئی غیر خسم پر اور بیینہ جب غیر خسم پر قائم ہو تو وہ سنی نہیں جاتی جب سنی نہیں گئی بیینہ کا اعتبار کوئی نہیں لہذا غلام کو وکیل کے سفرد کر دینا چاہیے قیاس کیا تقاضہ کرتا ہے غلام کو وکیل کے سفرد کر دینا چاہیے کیونکہ یہ بیینہ قائم ہوئی ہے غیر خسم پر لیکن استحساناً بھئی وکیل کو ہم نے کیا حکم لگایا کہ غلام کو وکیل کے سفرد نہیں کیا جائے گا یعنی قیاس خفی بھئی استحسان کسے کہتے ہیں قیاس کیوں بھئی وہ وکیل کے سفرد کیوں نہیں کیا جائے گا اس لئے کہتے ہیں کہ وکیل اگرچہ بیع کے باب میں تو خسم نہیں لیکن قبضے کے باب میں کیا ہے خسم ہے تو قبضہ روح جائے گا بیینہ کی وجہ سے صورت سمجھ میں آگے فَلَوْقَامَا دیکھا یہ فَا لے کر آئے مولانا فَا آگے شارح بتلائیں گی یہ فَا کیوں لائے بھئی کیوں لائے فَا اچھا آگے دی فَلَوْقَامَ حُجَّتُ زِلْيَدِ اگر بیینہ قائم ہو گئی کس کی بیینہ زِلْيَدِ قبضے جس کے پاس وکیل کو آپ نے بھیجا ہے اس کی حجت قائم ہو گئی اس کی بیینہ قائم ہو گئی اور بیینہ اس نے کس پر قائم کی ہے بھئی کس پر قائم ہوئی ہے اس کی بیینہ عَلَا وَكِيلٍ بِقَبْزِ عَابْدٍ بَي غلام پر قبضے کے وکیل پر اس نے بیینہ قائم کی یعنی مالک پر نہیں کی بلکہ کس پر کی ہے وکیل پر اچھا کیا بیینہ قائم کی کہ اَنَّ مُوَقِّلَهُ بَعَاهُ مِنْهُ کہ اس وکیل کے موکیل نے اس مبیع یعنی اس غلام کو بیچ لیا ہے مِنْهُ اس ذُلْيَدِ پر اس قبضے والے کے ہاتھ بیچ لیا غلام کس کے پاس ہے اس وقت بھئی اس کے ہاتھ اس نے بیچ لیا ہے ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تھا مجھ اس نے بیینہ بھئی آپ میں نے آپ کو غلام آپ کو وکیل بنا کر بیجا جو میرے آپ غلام کے بعد غلام ہے اس کے کیا کر لو اس نے بیینہ قائم کی کیا بیینہ قائم کی اس نے کہ آپ کا جو موکیل ہے اس نے یہ غلام میرے ہاتھ کیا کر دیا ہے یہی بات تو کر رہے ہیں کہ اَنَّ مُوَقِّلَهُ بَعَاهُ مِنْهُ کہ وکیل کے موکیل نے بیچ دیا ہے غلام کو مِنْهُ اس قبضے والے کے ہاتھ يُقْسَرُ يَدُهُ تو اس وکیل کے قبضے کو روکا جائے گا بھئی انا نے کیا فائدہ دیا ہاں غلام کے حوالے غلام نہیں کیا جائے گا بلکہ اسی کے پاس رہے گا لیکن وَلَا يَتْقُتُ الْبَعُودِ بیع ثابت اس سے نہیں ہوگی فَيُقَامُسْطَانِيًا تو بیع کو دوبارہ قائم کیا جائے گا فَيُقَامُسْطَانِيًا عَلَى الْبَعِي تو بیینہ کو دوبارہ قائم کیا جائے گا بیع پر کَتْ اِذَا حَذَرَ الْغَائِبُ جبکہ وہ غائب یعنی موکل کیا ہو جائے کیونکہ بیع کے باپ میں خسد خون ہے موکل ہے تو وہ جب حاضر ہو جائے گا تو دوبارہ بیینہ ہو قائم ہوگی صورتیں مسئلہ سمجھ آ رہی ہے بھئی عَلَى الْخَلَفَاءَ تَعْقِيبِ مَاتِنِّ بَعِي فَائِ تَعْقِيبِ داخل کی ہے فِي قَوْلِهِ اپنے اس قول کے اندر فَلَوْقَامَا فَلَوْقَامَا میں کیا داخل کی فَا کیوں لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ فُرُوعِ اس لیے کہ مسئلہ ان مسائل کے فروع میں سے ہے جسم کے فروع میں سے ہے کس مسئلے کے فروع میں سے ہے کہتے ہیں اَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الْعَيْنِ حَلْ هُوَ وَكِيلٌ بِالْخُصُومَتِ عَمْلَ کہ وہ جو وکیل ہوتا ہے عین پر قبضے کا کیا وہ وکیل بالخصومت ہے یا وکیل بالخصومت نہیں ہے تو یہاں بھی دیکھو مولانا کون ہے وکیل بھی کس پر قبضے کا وکیل بنا کر بھیجا تھا میں نے آپ کو عین پر قبضے کا وکیل بنا کر بھیجا تھا یا دین پر عین پر غلام معین تھے تو کیا آپ وکیل بالخصومت ہیں یا وکیل بالخصومت نہیں ہیں تو اب آپ بتلائیے آپ وکیل بالخصومت تھے یا نہیں تھے نہیں تھے اگر وکیل بالقصومت ہوتے تو پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا بیعہ کو ثابت ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہاں پر بیعہ ثابت نہیں ففی هادہی المسئلہ تی قیاس و استحسان اس مسئلہ کے اندر قیاس بھی ہے اور استحسان بھی ہے فالقیاس و قیاس یہ ہے ان الابدا یدفعو الى الوکیلِ غلام کو ان الابدا یدفعو الى الوکیلِ غلام کو وکیل کے قفزے میں دے دینا چاہیے حوالے کر دینا چاہیے وَلَا تُقْبَلُوا بَيِّنَتَهُ قابض کی بیعہ کو قبول نہیں کرنا چاہیے قابض کی یہ بیعہ کونسی بیعہ کو قبول نہیں کرنی چاہیے یہ بیعہ کہ مواقل نے بیش دیا ہے مبیع کو من صاحب الیدی کس کے ہاتھ پر یعنی قبضے والے کے ہاتھ پر بیش دیا ہے یہ بیعہ اس کی قبول نہیں کرنی چاہیے لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتَ عَلَى غَيْرِ خَسْمِنْ اس کے لئے کہ یہ بیعہ کس پر قائم ہوئی ہے غیرِ خَسْم پر قائم ہوئی ہے وَفِلْاستِحْثَانِ اور استحسان میں بھئی يُقْصَرُ يَدُ الْوَكِيلِ وَكِيل کے قبضے کو روکا جائے گا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَثْبُتَ الْبَيْعُ فِي حَقِ الْمَوَكِلِ علاوہ اس کے بیعہ ثابت ہو جائے موکل کے حق میں یعنی بیعہ تو ثابت نہیں ہوگی لیکن وکیل کے قبضے کو کیا کر دیا جائے گا روک دیا جائے گا کیوں؟ لِأَنَّهُ خَسْمًا فِي قَسْرِ الْيَدِي اس لئے کہ قبضے کو روکنے میں تو وکیل خسم ہے وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَسْمًا فِي اسْبَاتِ الْبَيْعِ عَلَى الْمُوَكِلِ اگرچہ موکل پر بیعہ ثابت کرنے میں وہ خساب نہیں ہے مولانا سورت سمجھ میں آگئی بھئی کَمَا يُقْسَرُ يَدُ الْوَكِيلِ فِي نَقْلِ الْمَرْآتِي جیسے کہ روکا جائے گا وکیل کے قبضے کو فِي نَقْلِ الْمَرْآتِي سورت یہ مولانا سورت مسئلہ یہ ایک شخص ہے اس کی بیوی دوسرے شہر میں ہے یا اس کا ایک غلام ہے دوسرے شہر میں ہے اس نے کسی کو وکیل بنا کر بھیجا کہ جاؤ بھئی ان دونوں وکیل بنا کر بھیجا کہ میری بیوی کو کیا کرو اس شہر میں لے آؤ یا اس غلام کو کیا کرو میرے شہر میں وہاں سے لے آؤ یہ وکیل گیا مولانا یہ وکیل گیا اور اس نے کہا کہ بھئی میں وکیل مجھے بنا کر بھیجا ہے آپ کے لئے بھئی عورت نے گواہ قائم کر دیئے کہ بھئی آپ کا موکیل یعنی میرا خواہن وہ تو مجھے طلاق دے چکا ہے یا غلام نے کو کہا چلو میرے ساتھ بھئی مجھے اس نے وکیل بنا کر بھیجا ہے غلام نے بینا قائم کر دی کہ بھئی آپ کا موکیل یعنی میرا حقا وہ تو مجھے کیا کر چکا ہے عزاد کر چکا ہے تو کیا اس بیینہ کی وجہ سے عورت کی طلاق ثابت ہو جائے گی کیا غلام کی آزادی ثابت ہو جائے گی کہتے ہیں نہیں بھئی عورت کی طلاق بھی اس سے ثابت نہیں ہوگی اور کیونکہ یہ بیینہ ختم پر اس نے قائمہ نہیں کی طلاق کے مسئلے میں ختم کون ہے اس کا شوہر اور شوہر تو یہاں نہیں ہے اور آزادی کے مسئلے میں ختم کون ہے آقا اور وہ تو یہاں پر حاضر تو پھر کیا اس بیینہ کیا فائدہ ہوگا کہتے ہیں صرف قبضے میں قصرِ ید کا فائدہ دے گی کسی اس کا فائدہ دے گی قصرِ ید کا یعنی وکیل کو ان پر قبضے کی اجازت انہیں لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو قصرِ ید کے اندر وکیل پھر کیا کیا جائے گا کہتے ہیں یہاں تک تو تو وکیل قبضے کو روکا جائے گا اور بغیر طلاق بھی ثابت نہیں ہوگی آزادی بھی یہاں تک کہ وہ غائب حاضر ہو جائے طلاق بھی ثابت نہیں ہوگی اور آزادی بھی ثابت یہاں تک کہ وہ غائب کیا ہو جائے حاضر ہو جائے پھر جب وہ غائب حاضر ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا بھئی یہ نا دوبارہ پیش KY جائے گی مالا نا کیونکہ اوپر مسئلے میں کیا بتلایا تھا کہ غائب جب حاضر ہو جائے تو بے پر بینا کو دوبارہ قائم کیا جائے گا تو یہاں پر بھی طلاف اور عطاق پر کیا کیا جائے گا بینا کو دوبارہ قائم کیا جائے گا اگرچہ ماتین نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ بینا دوبارہ قائم کی جائے گی لیکن ماتین نے یہ تو کہہ دیا کما یقصر کہ یہ مسئلہ بھی جیسے اس مسئلے میں بینا دوبارہ قائم کی گئی تھی اس اوپر والے مسئلے میں بھی بینا دوبارہ قائم کی جائے گی جیسے کہ اس مسئلے کے اندر ہے سورہ سمجھ میں آیا تو تشبیح دے دی اس سے ہی پتا چل گیا کہ اس میں بھی اسی طرح ہے کما جی تو اوپر والے مسئلے کی طرح ہے یہ کما جیسے کہ یقصر ید الوکیلی وکیل کے قبضے کو روکا جائے گا فین نقل المراتی عورت کو منتقل کرنے کے اندر والحافتی اور غلام کو منتقل کرنے کے اندر بلا طلاق وائد بغیر طلاق اور بغیر آزادی کے لاؤقامت حجتہما علیہی اگر قائم ہو جائے ان دونوں کی بینا علیہی اس وکیل اس وکیل پر ان دونوں کی بینا قائم ہو جائے تو وکیل کو کس چیز سے روکا جائے گا قبضے سے روکا جائے گا بغیر طلاق اور ایتاک یعنی یہ دونوں ثابت نہیں ہوں گے حتی احضر الغائب یہاں تک کہ غائب کیا ہو جائے جب غائب حاضر ہو جائے تو کیا ہے طلاق اور طلاق ثابت ہو جائیں گے نہیں پھر کیا کرنا پڑے گا دوبارہ بھئینا قائم کرنا پڑے گی ایزا جارا جلن جب آیا کوئی شخص وقالا اور اس نے کہا انا وکیل فلان الغائب کہ میں فلان غائب کا کیا ہوں وکیل ہوں بنقلم راتی ہی اس کی بیوی کو نقل کرنے کا کہ اس کی بیوی کو میں منتقل کروں اس کے شہر لے جاؤ او عبیدی ہی یا اس کے غلاموں کو الہ موزعی کے ذا فلان جگہ تک میں لے جاؤ فاقامت المرأة البیناتت اور بینا عورت نے قائم کر دی اعلیٰ اس بات پر کہ انہ موکیلہ تلقہا کہ اس کے موکیل نے یعنی اس کے خامن نے اسے طلاق دے دی ہے والعبد والعبدو اور بینا قائم کر دی غلام نے اعلیٰ اس بات پر کہ انہ آتقہو کہ اس کے موکیل یعنی اس کے آقا نے اسے آزاد کر دیا ہے یقصر ید الوکیل من غیر اینیت تلقہ والعبدو تو روکا جائے گا وقیل کے قبضے کو علاوہ اس کے کہ ثابت ہو جائے طلاق یا آزادی یہ نہیں ثابت ہوں گے البتہ وقیل کے قبضے کو روکا جائے گا بل جی بل اذا حضر الغائب بلکہ جب غائب حاضر ہو جائے تجیب اعادت و اقامت البیناتی تو بینا قائم کرنے اعادہ واجب ہوگا سمجھ میں آیا بھئی فَقَوْلُهُ حَتَّى يَحْزُرَ الْغَائِبُ ماتین نے اوپر مطن میں کہا تھا یہاں تک کہ غائب حاضر ہو جائے يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ اس کا تعلق ماتین کے اس قول سے ہے بِلَا تَلَاقٍ وَعِدْقٍ بغیر تلاق اور حِتَتْقِ یہاں تک کہ غائب حاضر ہو جائے کیا معنی بغیر تلاق اور حِتَتْقِ کہتے ہیں تلاق واقع نہیں ہوگی اور آزادی واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ غائب کیا ہو جائے فَإِنَّهُ إِذَا حَزَارَ يَقَعُ جب وہ حاضر ہو جائے تو تلاق اور حِتَاق کیا ہو جائیں گے واقع ہو جائیں گے اگر بینا کا اعادہ کر دیا جائے فَإِعَادَةُ الْبَيِّنَ اعادہ بینا کا تذکرہ تو اس مطن میں نہیں تھا اب وہ بتلا رہے ہیں کہ وہ اوپر والے مطن میں تھا لیکن کاما کے ذریعے بتلا دیا کہ یہ مسئلہ بھی اسی کی طرح ہے تو کہتے ہیں فَإِعَادَةُ الْبَيِّنَةِ قَدْ سَبَقَتْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى اعادہ بینا یہ تو کی بات تو گزر چکی ہے مسئلہ اولہ کے اندر وَقَدْ جَعَلَ حُکْمِ حَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَلْ حُکْمِ الْأَوَلِي اور تحقیق قرار دیا ہے اس مسئلہ کے حکم کو بھی کس کی طرح حکمیں اول کی طرح اور ادھر کیا حکم تھا کہ بینا دوبارہ تو یہاں پر بھی سمجھ میں آ گیا کہ بینا فَإِعَادَةُ الْبَيِّنَةِ تو سمجھ میں آ گیا سمجھ میں آتا ہے کیا اعادہ بینا اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے وَصَحَّئِ قَرَارُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ عِندَ الْقَاضِي وَعِندَ غَيْرِهِ اللَّا جی چلئے مولانا حَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ